بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا عنوان ہے اعراب آج ہم زبر زیر اور پیش کی بات کریں گے اعراب کا جاننا بہت ضروری ہے اعراب کے وجہ سے ہم الفاظ کی آدائیگی جان سکتے ہیں ان کو ٹھیک انداز سے پڑھ سکتے ہیں پرنونس کر سکتے ہیں تو اس لئے اعراب کا جاننا بہت ضروری ہے آج ہم دال سے شروع کریں گے یہ ساتھ ساتھ آپ نے دیکھتے بھی جانا ہے کہ چار لائنوں پہ ہم نے دال کہاں پہ لکھنی ہے تو جو دال کی اور رے کی فیملی ہے وہ درمیان والی دو لائنوں پہ لکھی جاتی ہے دال دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو دا دی دو دال کے بعد ہے دال دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو دا دی دو دال زبر زا دال زیر زی دال پیش دو زا زی دو رے زبر را رے زر ری رے پیش رو را ری رو یہ ہے رے رے زبر را رے زر ری رے پیش رو را ری رو تو یہ والے جو رے ہے یہ تھوڑی سی لائن سے نیچے چلی گئی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح یہ دو رے ہم نے لکھی ہیں ویسے لکھنی چاہیے ہیں تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے رے کے بعد ہے زے زے زبر زا زے زیر زی اور یہ زے پیش زو زا زی زو زے کے بعد یہ کو لکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں یہ زبر یا یہ زیر یہ اور یہ پیش یو آج کا ہمارا لہسن تھا اے راب تو آج ہم نے زبر زیر اور پیش کی پریکٹس کی تو دال سے ہم نے سٹارٹ کیا دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو دا دی دو بلکل اسی طرح یہ بھی پڑھتے جائیں گے ڈا ڈی ڈو زا زی زو را ری رو ڈا ڈی ڈو زا زی زو اور لاسٹ پہ یا جی یو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں thank you very much ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی